اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی سال کا جو نیا مہینہ محرم الحرام کی آمد ہے اور اس کی یکم محرم الحرام یعنی کہ پہلی محرم الحرام زندگی بھر مصیبتوں سے نجات پانے کا ایک بہت بہترین وظیفہ لے کر عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اللہ جللہ شانہ سبحانہ وتعالی آپ تمام مسلمان بہن بائیوں کو دین دنیا کی عزتوں سے عظمتوں سے شان و شوقت سے مالا مال فرمائے یکم محرم الحرام کے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھنے کا جو عمل ہے جو شخص یہ عمل کرے گا اللہ جللہ شانہ عمر بھر اس کو یا اس کے گھر میں کسی کو بھی برائی نہیں پہنچائیں گے یکم محرم الحرام انتہائی جو ہے مجرب اور پاورفل وظیفہ اس دن کا اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ جللہ شانہ سبحانہ و تعالی آپ پر کرم فرمائیں گے جب نیا سال شروع ہو جائے تو اس وقت سب سے پہلے یہ دعا مانگا کریں اور یہ صحابہ اکرام کا معمول تھا کہ جب نیا سال شروع ہوتا تو ایک دوسرے کو یہ دعا پڑھاتے تھے کہ اے اللہ ہمیں امن میں داخل فرما ایمان میں داخل فرما سلامتی میں داخل فرما اور اسلام میں داخل فرما اور ہمارے تمام کاموں سے نیک کاموں سے تو راضی ہو جا اور ہمیں شیطان سے محفوظ فرما تو ایک تو یہ بابرکت سال شروع ہو رہا ہے تو آپ نے کوشش کریں کہ اچھا نیک کام اس سے ابتدا کریں سال کی اس کے بعد میں نے یہاں تھم نیل کے اندر تو ایک سو تیرہ مرتبہ بسم اللہ لکھنے کا آپ کو کہا ہے لیکن یہ ٹائپنگ میں غلطی ہو گئی ہے ایک سو تیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے والا عمل ہے بسم اللہ ایک ایسا عمل ہے نبی کریم علیہ السلام و تسلیم کے ایک فرمان کے مطابق حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو کوئی بھی کام کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کرو اپنے دروازوں کو بند کرو تو بسم اللہ پڑو کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑو پانی پیو تو بسم اللہ پڑو ہر جائز اور نیک کام کو شروع کرو تو بسم اللہ کے ساتھ شروع کرو اور سال کی ابتدا ہو رہی ہے تو بسم اللہ کے ساتھ جب میں اور آپ شروع کریں گے اس کی ابتدا کو تو ہمارے انشاءاللہ وارے انہارے ہو جائیں گے میں وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا یہاں پہ میں آپ کو عمل دیکھیں پھر آگے بڑھوں گا اگر آپ کی خواہش ہوئی تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ لی دیئے گا ورنہ یہاں اب آپ نے عمل توجہ کے ساتھ سماعت کرنا ہے اس سے قبل اسلامی فقہ یوٹیوب کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن پر بھی پریس کر دیں یکم محرم العرام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سو تیس بار لکھ کر خود لکھیں یا کسی سے لکھوا لیں لکھوانے کے بعد جو شخص اسے اپنے پاس رکھے گا یا پلاسٹک کوٹنگ کروا کے رکھ لیں یا کسی چمڑے کے اندر سلوائی کرا کے اسے پہن لیں تو انشاء اللہ عز و جل عمر بھر اس کو یا اس کے گھر والوں کو گھر میں سے کسی کو بھی کوئی برائی نہ پہنچے گی اور اللہ کریم دنیا کو زلیل و رسوہ کر کے اس کے پاس بھیجیں گے اور دنیا کیا ہے یہی مال و دولت تو دنیا ہے اور کیا ہے جس کی پیچھے میں اور آپ صبح و شام بھاگ رہے ہیں تو اس عمل سے یہ دنیا زلیل و رسوہ ہو کرائے گی ایک وہ رزگ ہوتا ہے جس کی پیچھے انسان بھاگتا ہے اور ایک وہ رزگ ہوتا ہے جو انسان کے پیچھے بھاگتا ہے تو اس عمل سے وہ رزگ آپ کو ملے گا جو آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو پھر میں ایک دفعہ دورا لیتا ہوں یکم محرم محرام کو ایک سو تیس بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر یا کسی سے لکھوا کر اپنے پاس رکھیں پلاسٹک چڑھا لیں اوپر یا کسی چمڑے میں بند کروا کر رکھ لیں یا آپ ایسا کریں کہ کسی ایسے کاغذ پر لکھ کر اسے کسی دروازے پر گھر میں کسی کونے میں چپسان کر دیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں اس کی فیض و برکات آپ کو اللہ کریم ضرور عطا فرمائیں گے تو یہ مختصر سا عمل جو تھا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے امید ہے آپ کو بات جو ہے وہ سمجھ آ چکی ہوگی اللہ جللہ شانہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق رفیق نصیب فرمائے اس کے ساتھ چند باتیں میں اب کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی خواہش ہے تو ویڈیو کو سن لیں ہم مسلمان ہیں بحسیت مسلمان بحسیت حضور خاتم النبیین والمرسلین کے امت ہی ہونے کے ناتے ہم پہ یہ بات فرض ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالی اور اس کے رسول صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزاریں قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں قرآن مجید فرقان حمید کے حکم کے مطابق جو اللہ کا کلام ہے اس کے مطابق زندگیاں گزاریں پانچ وقت کی نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں کیونکہ نماز پڑھنے سے رزق بڑھتا ہے آج ہر بندہ کہتا ہے رزق کی وجہ سے تنگ ہوں پریشان ہوں تو یہ سب سے بڑا عمل ہے کہ پانچ وقت کی نماز یہ سب سے بڑا عمل ہے آج نہیں پانچ وقت کی نماز پڑھے اور اس کے بعد اپنے رب سے دعا مانگی یا اللہ میرے رزق میں برکتیں عطا فرما جان و مال میں خیر فرما اضافہ فرما برکت فرما جب ہم پانچ مرتبہ اللہ کی حضور آزر ہوں گے تو اللہ کریم تو سننے والا ہے وہ تو رحیم ہے وہ تو کریم ہے وہ تو جبار ہے وہ تو غفار ہے اللہ جللہ شانہو ہم پر ضرور کرم فرمائیں گے اور اللہ کریم ہماری جو مشکلات ہیں انہیں بھی آسان فرمائیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم آپ مسلمان بین بھائی یہ پیغام کو سمجھیں گے دیکھیں معاشرے میں غریب ہیں فقراء ہیں مساکین ہیں ان پر رحم کریں اللہ نے اگر آپ کو عزت دولت جہو جلالت دی ہے تو اسے غرباء مساکین اور فقراء پر جو ہے استعمال کریں ان تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کو خوشحالی کے ساتھ بسر کر دیں آج ایک طرف تو امیروں کے کتے گوشت کھا کھا کر تنگ آ جاتے ہیں اور ایک طرف غریبوں کے بچے خوشک روٹی ایک وقت کی وہ بھی انہیں مجسر نہیں ہوتی اور ہم اکثر کیا کرتے ہیں شادی بیعہ پر خوشیوں میں جو رزق سے مالہ مال ہوتے ہیں انہی کی دعوتیں کرتے ہیں ولی میں کرتے ہیں رشتہ داروں کو امیروں کو پوچھتے ہیں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ وہ کھانا بدترین کھانا ہے جس کھانے کے در غریبوں مسکینوں اور فقیروں کو شامل نہ کیا جائے تو میں اب کا وقت زیادہ لے چکا ہوں مختصرا یہی کہوں گا اللہ جللہ شانہ سبحانہ وتعالی آپ مسلمان بہن بھائیوں کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ جللہ شانہ آپ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو دین دنیا کی عزتوں سے عظمتوں سے شان و شوقت اور رفاتوں سے مالہ مال فرمائے ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نئے وظیفے کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ